موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے سبزی بنا رہی ہوں جو کہ تو رائی کی سبزی ہے اور کچھ لوگ اسے توری بھی بولتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرقوان دیکھیں اس کے لئے میں نے 2 ڈیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے 2 بڑے ٹیمارٹر ان کا میں نے پیسٹ بنا کے رکھا وے اور چار پیاز میں نے کاٹ لیا تھے باریک باریک اس طرح سے اور اس کے ساتھ سرک مرچ ہے کٹی بھی سرک مرچ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اور ہلتی کا بھی ایک ٹی سپون ہے سرک مرچ پاوڈر کا بھی ایک ہی ٹی سپون ہے اور نمک ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں دیکھیں اس کے لئے میں نے توری کو اچھی طرح سے اس کی چھلکے ریموف کر کے دھو لیا تھا اور باریک باری کاٹ لیا اس طرح سے یہ ایک کلو ہے میرے پاس تو اس کے لئے سب سے پہلے میں پین میں ایک کپ آئیل کا شامل کر رہی ہیں آپ اسے سرسوں کے تیل میں بھی بنا سکتے ہیں اور نورمل کوکنگ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں تو میں اس کے لئے آج کینولا آئل لے رہی ہوں ایک پیالی میں نے اس میں شامل کی ہے اور اس میں پیاز ایڈ کر جوں گی پیاز ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا براؤن کر لیں گے لائٹ براؤن کلر دیں گے اسے بہت ڈاپ نہیں کریں گے اور توری کی سبجی کے بہت افادیت ہے یہ ضرور کھایا کریں یہ اسابی کمزوری کے لئے بہت اچھی ہے اس میں وائٹامینز بہت پوائنٹی میں پائے جاتے ہیں اور خاص طرح بخار کے بعد تو بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہ سبجی بہت تھنڈی تاثیر کی ہے یہ دیکھیں پیاز کو براؤن کرنے کے بعد اسے میں دو ٹیبل سپونڈ تقریباً بھر کے لہسن درک کا پیس چامل کر رہی ہوں کیونکہ ایک کلو توری ہے تو اس میں میں نے دو ٹیبل سپونڈ ایٹ کیے ہیں آپ اپنی گوانٹی کے مطابق ایٹ کر لیجئے گا اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی اور بھوننے کے بعد یہ تمام مسالہ جات جو میں بتا چکی ہوں آپ کو یہ میں ایٹ کر رہی ہوں اس میں یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر لیجئے گا اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے جس ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے اور بھوننے کے بعد اس میں میں توری شامل کر دوں گی ابھی میں نے تمام ٹیبل سپونڈ ایٹ نہیں کیا یہ دیکھئے توری میں اس میں شامل کر کے تھوڑا سا اسے مکس کروں گی اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد پھر میں اس میں تمام ٹیبل سپونڈ کا پیس شامل کروں گی یہ دیکھئے اچھی طرح مکس ہو گئی ہے اور اب اس میں میں تمام ٹیمارٹر کا پیس شامل کر دوں گی اور اس پہ پانی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے کیونکہ تمام ٹیمارٹر کے پانی سے ہی یہ گل جائے گی اچھی طرح سے یہ دیکھئے دو بڑے تمام ٹیمارٹر میں نے ان کا پیس پر نالی آوا تھا یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور تھوڑا سا دہی بھی میں نے رکھا ویا خاص طور پر اس میں ڈالنے کے لیے دیکھئے یہ چار ٹیبل سپونڈ ہیں یہ میں اس میں ضرور ایٹ کرتی ہوں کیونکہ اس کے پانی سے ایک تو گل جاتی ہے اور دوسرا اس میں ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو بس اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور پھر اسے کور کر کے بیس منٹ کے لیے یہاں جب تک کہ یہ گل جائے اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی اور یہ دیکھئے اس میں کتنا پانی ہے ٹیمارٹر اور دہی کا اس میں مجھے مزید پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اسے بیس منٹ کے لیے رکھ رہی ہوں کور کر کے یہ دیکھئے بیس منٹ گزر چکے ہیں تقریبا اور توری بھی اچھی طرح سے گل گئی ہے اور پانی بھی اس کا خوشک ہو رہا ہے تو بس اس سے میں مزید بھون لوں گی تھوڑا سا مزید پانی خوشک کر لوں گی اس کا توری بہت اچھی لگتی ہے اور گھر کی چپاتی کے ساتھ تو بہت مزا آتا ہے اور یہ دیکھئے دیسی گھی کا ایک ٹیبل سپون دیسی گھی بھی میں نے گھر میں بنا کر رکھا ہوتا ہے ایک ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دیا ہے میں نے اس سے مزید اچھا فلیور آ جاتا ہے اس میں تو بس اسے بھونتے ہوئے اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہو تو آپ ایڈ کر دیجئے گا ورنہ آپ سکپ بھی کر سپتے ہیں اسے تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہری مرچے میں نے کٹ کے رکھیں گی ہے تین چار ہری مرچے ہیں یہ میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سوکھا دھنیا پاوڈر تھوڑا سا مزید اس میں شامل کروں گی یہ دیکھئے ایک ٹی سپون ہے تقریبا اس سے اور بھی اچھا فلیور ہو جائے گا تو بس یہ شامل کرنے کے بعد میں اسے پانچ منٹ پلی دم پر رکھ رہی ہوں اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور اچھی طرح سے بھون جائے گی ہے یہ دیکھئے بالکل ریڈی ہو گئی ہے سرف کرنے کے لیے کتنی زبردست لوک ہے اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اسے تندور کی سادھی روٹی کے ساتھ گھر کی چپاتی کے ساتھ آپ اسے سرف کریں اور مزے سے کھائیں تو بس اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ